سبسکرائب کریں میرے چینل ٹلائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکنڈ کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سبی کو میرا رام رام آج ہم موڈل ٹلائنگ میں بک بنائیں گے اور بک ہم نے پہلے بھی ایک بنائی تھی سیمتھ کلاس کے لیے وہ ہم نے سامنے سے بنائی تھی کہ چار نمبر پہ بیٹھ کے بچے کو بک کیسے دکھتی ہے تو آج ہم جو ہے وہ بک کو دوسرے انکل سے بنائیں گے کہ آپ کو جو ایک دو نمبر پہ بچہ بیٹھے گا اس کو یہ بک کیسے دکھے گی تو وہ ہم نے بنانی ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ بیس لائن لینی ہے ابھی ہم زیادہ جنجٹ میں نہیں پڑیں گے ناپنا ہم ابھی نہیں سکھا رہے آپ کو صرف ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جس میں بیس لائن ہاں بھی ہم نے لگانی ہے یہاں سے جیسے آپ کو پتائیے اس طرح سے ہم نے شیٹ پہ جو ہے وہ شیٹ کو ہم نے اپنے بیس پہ جو ہم نے رکھائی گتہ ہے یا آپ کی فائل ہے جو بھی ہے اس پہ رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس طرح سے ہم نے لائن لگانی ہے یہ ہم اس لیے ٹیکنیک اپنا تھے تکی ہمیں تاکہ ہمیں جو سیدھی لائن لگانی آ جائیں اس طرح سے سیدھی لائن ہمارے لگے لائن ہماری اوپر نیچے نہ ہو ٹیڑڈی نہ ہو اس طرح سے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ ہماری جو لائن ہے وہ لگ چکی ہے سیدھی لائن ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے بک کو اینگل پر بنانی ہے اور ملک آسمان طریقہ پر بنانی ہے تو یہاں سے جب ہی ہم بک کو دیکھیں گے تو یہ حصہ ہمیں زیادہ دیکھے گا اور یہ حصہ ہمیں نیچے کو کم دیکھے گا اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے آئی ڈی اے سے جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے جگہ چھوڑنی ہے اس کی کاغذ باڑ کرنی ہے تو آئی ڈی اے سم یہاں پہ اتنی لائن ہم یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہی لائن جو ہے ہم یہاں پہ بھی چھوڑ دیں گے یہاں سے اس سے ہمارا کیا ہوگا کہ جو بھی ہم بک بنائیں گے وہ ہماری اب ادھر جو ہے اس کے بیچ میں بلکل بنائیں گی یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب ہم نے یہاں سے اس کا انگل لینا ہے ویسے تو ایک نمبر جو بچہ بیٹھے گا اس کو یہاں سے جو جو ہے وہ اس کی لائن پہ سڑھے باش دیگری کا انگل بنتا ہے ایک نمبر بچہ سڑھے باش دیگری بیٹھتا ہے دو نمبر بچہ جو ہے وہ بیس لائن سے پینتارس دیگری بیٹھتا ہے وہ ہم ناپنا بعد میں آپ کو سکھائیں گے ابھی ہم صرف آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کو سیدھی لائنے آنے چاہیے لگانی آپ کو اوبزیکٹ بنانے آنے چاہیے ابھی پھر انگل میں آپ کو بتا دیں گے کی اینگل اگل پھر burningہ کیسے بک نہیں شکھانے آپ کو بک بنانے چاہے آسانی ہےяться بنانا چاہیے آسانی سے بک بنانے چاہیں تو ہیں یہاں پا ایڈی٦ سے تم یعکی نشاں لگاتے کیا کہ یہاں سے ہم نے یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا Bae ہو جائے گا تو ہیں کہ ہم ایڈیا سے یہاں پہ نشاں لگا جاتے ہیں یہاں سے ہم نے جو ہے وہ ایک انگل لینا ہے اور زیادہ سا ہم نے انگل لینا یہاں سے جیسے یہ انگل ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اس طرح سے ابھی ہم نے سب چیزیں آئی ڈیسے لیے اور یہاں ہم نے اس کا انگل اس طرح جو ہے تھوڑا اس سے ہم نے آدھا ہی لینا ہے کم لینا اس سے ہم نے یہاں سے ہم نے اس طرح سے ہم لائن لگا دیں گے یہاں پہ اس طرح سے جب دیکھ سکتے آپ نے بلکل فری ہینڈ کارے کرنا ہے بلکل اس میں جو میٹیکل انسٹرومنٹ کا پریوں نہیں کرنا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کی موٹائی جو ہے وہ نکالتے ہیں یہاں سے تو ہم نے یہ ریکھا ہے اسی کے سمانتر ہم نے یہاں سے بلکل سیدھی ریکھا لگانی اس طرح سے جتنے بھی آپ موٹی کتاب رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنی موٹی رکھ سکتے ہیں یہاں سے جیسے میں چاہتا ہوں کہ اتنی موٹی میری کتاب یہاں سے ہو تو جتنی موٹائی اس کی یہاں ہے وہ اتنی موٹائی ہم اس کی پیچھے بھی رکھ لیتے ہیں یہاں سے تو اس طرح سے آپ ناب بھی سکتے ہیں یہ اتنا موٹا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کی موٹائی اتنی ہی رکھنی ہے تو یہاں پہ ہم اس کی موٹائی اتنی رکھے ہیں کہ یہاں جیسے ہمارا نشان آرہا تھا یہاں پہ یہاں سے آپ آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہم نے جو ہے وہ اتنی موٹی کتاب رکھنی ہے آپ زیادہ کم کر سکتا ہے کتاب کی موٹائی یہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا یہاں سے یہاں بھی ہم آئی ڈیا سے نشان لگا دیں گے یہاں پہ اور اس کو بھی ہم یہ جو ریکھا اسی کے سمانہ تر ہم نے یہ ریکھا ہماری جو ہے وہ ملانی ہے انہیں ہلکے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے سیدھی لائنیں جو ہے وہ لگانی آنے چاہیے ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ہم نے اس کا چوتھا انگل نکالنا ہے کیونکہ تین انگل ہمارے آ چکے تو یہ جو ریکھا ہے آپ دیکھیں اس کے سمانہ تر ہم نے یہاں سے لائن لگانی لگا پہ اب دیکھیں یہاں پہ جیسے یہاں جیسے اس میں یہ لائن آنی ہے ہماری یہاں جیسے تو ہم نے یہاں سے یہاں سے ہم لائن لگائیں ہے تو یہاں سے ہم نے اس کونے کو ملانا ہے اس کونے کو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ یہ جو لائن ہے وہ اس کے سمانہ تر ہم نے یہاں لگ اس لائن کے سمانتر ہم نے یہاں لائن لگا دیئے ہم نے کیا کرنا ہے جیسے یہ ہماری دوری ہے ہم اس کو یہاں سے ناپ لیں گے ایسے اور یہاں پہ ہم اس میں نشان لگا دیں گے لگ بک اتنا ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے یہ جتنا یہ ہمارا ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے یہاں ملا دینا تو اس کے سمانتہ رکھا ہم نے لگانی ہے اس کے سمانتہ رکھا اس رکھا گے تو یہاں سے اور دوری ہماری اتنی رہ گی تو یہاں سے ہم نے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے یہ ہم نے اس لیسے کو ملا دینا ہے یہ اس طرح سے تو ہماری جو کتاب ہے کتاب کا چوتھا انگل جو ہمارا وہ اس طرح سے آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتا ہے اب ہم نے کیا کہنا یہ بک ہے تو یہاں سے جو ہم نے ہے وہ اس میں راؤنڈ دینا ہے یہاں سے گولائی ہم نے یہاں پہ دینا ہے اس طرح سے یہاں سے ہماری لگے کیا ہماری بکنائی تو یہ اینٹ بھی لگ سکتا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے اور یہاں پہ ہم نے ادھر کو ہم نے یہاں گولائے دیئے تو یہاں بھی ہم نے جو ہے وہ ادھر کو ہم نے اس میں راؤنڈ شیپ ہم نے یہاں سے اس میں دینی ہے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی ہم نے ادھر کو ہی شیپ اس میں دینی ہے اس طرح سے یہاں دیکھ سکتا ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے ایک بک بنی ہوئی ہے یہاں پہ اس طرح سے ابھی آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بنانا ہے اور اس میں آپ نے اب ہم نے کرنی ہے اس میں شیڑیں یہاں سے ہم اس کے جو کورنر ہے وہ تھوڑے سے ہم اس کے باہر کو نکال دیں گے جو گتے کے ساتھ جو ہمارے کورنر آئیں گے وہ باہر کو آئیں گے اور جو ہمارا اندر کے پیج ہے وہ تھوڑے ہمارے اس طرح سے اندر کو ہماری یہ رہیں گے پیج اس طرح سے اور اب ہم نے اس میں شیڑنگ کرنی ہے اور یہاں پہ ہم اس میں اندر شاہ سکتا ہے یہاں پیچھے اس میں بائنڈنگ لگی ہوتی ہے تو یہ جو ہماری لاسٹ کی دیکھا ہے یہ ہماری دیکھا ہے لاسٹ میں اس کے سمانند تر ہم نے یہاں سے ہماری بک یہ ڈرو ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں شیڑنگ کرنی ہے تو شیڑنگ کرنے کے لیے ہم نے ہلکی پینسل اس میں شیڑنگ کرنی ہے جو آپ کے پاس ایسے پینسل سے شیڑنگ ابھی کریں اور ایک ہی اینگل میں شیڑنگ آپ نے کرنی ہے پوشی کریں آپ اس میں ڈگری میں جو شیڑنگ کریں اس میں اس طرح سے ہلکی اپنے شیڑنگ کرنی ہے جو پینسل آپ کے پاس ایبل ایبل ہے آپ اسی پینسل سے بھی شیڈنگ کریے میں جو ہی شیڈنگ کر رہا ہوں یہ بی پینسل ہے آپ اس پینسل سے کریے جو آپ کے پاس ایبل ایبل ہے شیڈنگ کے لیے ہم نے یہ نیچے اگبار جرور رکھنا ہے یہ مجھے تب دھیانا جب میں شیڈنگ کر رہا تھا اور میرے پا یہاں پہ اس میں وائٹ وائٹ سے بلوک رہ رہے تھے پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کچھ گلت کیا ہے اور یہ جو ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اب میں اگر اس میں شیڈنگ کرتا ہوں تو بڑے سموتلی شیڈنگ ہوگی اب یہ دیکھیں اس سارے بلوکس میرے بند ہو جائیں گے اس طرح سے ابھی آگے میرے پاس بلوکس نہیں آئے گا تھی دیکھیں دیکھیں بلکلystہ مführ اس مسerstہ سریство ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہم گلتی کرتے ہیں شیڈ کے نیچے کچھ بھی نہیں رکھتے یہ آپ دیکھیں بلکل تک کہاں جو رہی ہے بھر وہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں پر چطہوں گ Twelve o پہاتھی نہیں ہاں سے شیڈنگ نہیں ہوئی یہ دیکھیں بلکل صرفDOعین ہماری ہارہی ہے اگر آپ نے آ ghana ہے کہ نیچے یونجہ وہ شیٹ کے نیچے اکبار رکھنا بہت ضروری ہے اس طرح سے آپ نے بک کو بنانا ہے اور ادھی آپ چاہو تو اس میں نام بھی لکھ سکتے ہیں جس کی بک یہ ہے آگستی کی ہے پول سائنس کی ہے ہندی کی ہے آپ کی رائنگ کی ہے کوئی بھی جس کی بھی آپ نے بک بنائی ہے آپ چاہو تو اس میں نام مام مینشن کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے اس طرح سے بنانی ہے آپ یہاں پہ اس کی شیڈو بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ پر فلال ابھی آپ کو یہ بنانی سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے بک کیسے بنانی ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے تھانکس پور ووچنگ مائی چینل ڈرائنگ سٹڈی